السلام علیکم دوستو آج دو فروری دوہزار چوبیس ہو چکا ہے تو آج میں آپ کو چھوٹی سی اپڈیٹ دینے والا ہوں سلاد کی جو ہم نے ہارویسٹ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے میں تقریباً تین سے چار دفعہ اپنی جو یہ سلاد ہے وہ ہارویسٹ لے چکا ہوں اس سے یہ میرے پاس ایک پرپل بھی ہے اور ایک گرین بھی ہے اس کے علاوہ لیمون تو ہم اتارتے ہی رہتے ہیں تو یہاں سے میں نے کچھ پودوں کی ہارویسٹ لے لی تھی تو کچھ میں نے چھوٹ دیا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آج ہم اس کو ہارویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور باقی ویڈیوز یہاں بھی تھوڑا ایک دو ذرا ٹائم لگے گا پھر آئیں گی کیونکہ میں ذرا ایک جگہ جا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں وہ میں آپ کو ویڈیوز میں بتا دوں گا تو چلیں بغیر وقت ضائق یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پاس جگہ جگہ سلاد کے جو پتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہم آج کتنی ہارویسٹ لے سکتے ہیں تو یہ کھانے کے ساتھ بہت ہی لذیذ لگتے ہیں اور یہ میٹھے میٹھے چھوٹے چھوٹے پتے فائبر سے بھر پور ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیزیشن کو بھی اچھا کرتے ہیں تو میرے پاس ہر جگہ ہی تقریباً یہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ اتنی ہی ایج پہ لے لینی چاہیے چھوٹے چھوٹے پتے وہ ذرا میٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں تو چلیں دوستو ہم اپنی ویڈیو جو ہے بہت شروع کرتے ہیں اچھا تو دوستو سٹارٹنگ جو ہے نا ہم اس جگہ سے کریں گے کیونکہ یہاں سے میں نے آلیلی تھوڑے اتار لیے تھے اور اس جگہ سے بھی بعد میں ہم اس جگہ پہ موف کریں گے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کو ہارویسٹ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ایک ایک پتہ اس کا کاٹ لیں یا ڈریکٹ اس کو نیچے سے ہی ایک دو پتے چھوڑ کے پورا کاٹ لیں تو یہ طریقہ سب سے اچھا ہے یہ نیچے سے دوبارہ گروہ کرنے لگ جائے تو آج ہم اس کو اسی طرح کٹ کرنے والے ہیں کیونکہ سیزن بھی ختم ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ جلدی جلدی دوبارہ گروہ کریں اور ہمیں ایک دفعہ ہارویسٹ اوڑ دے دیں تو یہ تھوڑے سے پتے آپ نے چھوڑ دینے ہوتے ہیں تاکہ پودا اپنی گروہ تو دوبارہ شروع کر سکے اگر یہ اس طرح بھی رہا جائے تو کوئی بات نہیں ہم چل solved ہم چیئے ہم چیئے ہم چیئے اس کو ابھی ہم اچھی طرح دھوئیں گے ڈھنڈے پانی سے اور یہ ساف ہو جائیں گے ڈھنڈے پانی سے یہ دیکھیں یہ پودا ہمارا گلیری نے توڑ دیا اسے تو ان کی زمین پر دھوپ بھی لگے گی اور یہ جو کائی لگیا یہ بھی صحیح ہو جائے گی ڈھنڈے پانی سے ڈھنڈے پانی سے ہمارے پاس آئیے دوستو ہارویسٹنگ ہم نے لے لی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے پرپر پرپر اور گرین سے پتے ہمارے پاس آ چکے ہیں دوستو اگر ان کے ذائقے کی بات کی جائے نا تو ذائقے میں دونوں ہی تقریباً سیم ہے جو ریڈ والا ہے وہ تھوڑا سا سلائٹلی میتھا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو گرین والے کے تو ابھی ہم کیا کریں گے آپ چاہیں تو کوئی ٹول یوز کر سکتے ہیں مگر میں پاس جنگر کینچی ہے تو آپ اس کی ہلکے سے گوڑی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو یہ جو کائی ہے یہ ذرا صحیح ہو جائے تو اس سے پودے کو ہوا بھی مل جاتی ہے اور اس کی گروت جلدی سے اور اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تیزی سے تو آپ جب بھی ہارویسٹنگ لیں اس پودے کی تو ایک دفعہ ضرور کر دیا کریں کیونکہ پرسوں رات کو لہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس میں پانی کھڑا ہو گیا تھا اور ایک ہی دن کے اندر ہی فرنگائی جو ہے وہ گروہ کرنے لگ گئی تھی تو پرشان آپ نے نہیں ہونا آپ نے بس اس کی گوڑی کر دی رہی ہے کچھ اس طریقے سے اسے پودے کو ہوا ملے گی اس کی ایریشن اچھی ہو جائے گی تو میں اس ساروں کی کر دوں گا امید ہے دوست آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ جو ہم نے ہارویسٹ لیا یہ بھی آپ کو بہت ہی لذیذ لگ دی ہوگی اور یہ لذیذ ہے بھی تو اب میں چلتا ہوں اپنے اور اپنے گھر بلوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ